پہلا جو این ہے وہی پہلا امام ہے پھر اس کے بعد لام کا جو احتمام ہے قلمہ قلمہ وہ لا الہ کا ہے لا کلام ہے اور میم وہ کے جس پہ امامت تمام ہے دونوں جہاں کی آخری سرحت تلق ہے علم خلاہ علی سے محمد تلق ہے علم انا مدینہ علم و علی بابہ علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ انا مدینہ علم و علی بابہ انا مدینہ علم و علی بابہ علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ انا مدینہ علم و علی بابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اعوذ باللہ محمد وآلہ الطاہرین اعوذ باللہ محمد وآلہ الطاہرین اور سب سے زیادہ عرصہ رہے اسلام کا پیغام عام کرنے کے بعد اور سب سے بڑی تعداد اصحاب کی مدینہ کے اندر تھی اس ویعے سے مدینہ کا حوضہ وہ تھا کہ جو اکثر باتوں کے اندر چاہے وہ فقی مسائل ہوں اخلاقی باتیں ہوں سیاسی باتیں ہوں جنگ کی صورتحال اور جہاد کی باتیں ہوں ہر چیز کے اندر وہ جب کوئی بات بیان کرتے تھے دین کے نام پر تو کہتے تھے قال رسول اللہ رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا چاہے کوئی اخلاقی مثالیں ہوں کہ اعترام کیا جائے بزرگوں کا استاد کا والدین کا یا اسی طریقے فقی مسائل ہوں نماز روزے کے حوالے سے تو وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے وہ احادیث رسول کو کوٹ کیا کرتے تھے جبکہ عراق میں جو حوضہ قائم ہوا اس میں چونکہ اصحاب کی تعداد بھی کم تھی لہذا جب وہ کسی مسئلے کے اندر حدیث رسول کو نہیں پاتے تھے تو پھر وہ اس طرح سے کوئی حکم شریع بیان کرتے تھے کہ جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں اور ہمیں معلوم ہیں انہیں حدیثوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرو کہ پھر دوسرے مسئلے کے اندر جس میں حدیث موجود نہیں ہے کیا حکم ہوگا اور ایک جزئی مسئلے کو اٹھا کر دوسرے جزئی مسئلے پر وہ بھی حکم نافذ کر دیا جاتا تھا اور مکہ کے اندر بھی صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی مکہ کے اندر حوزے کے صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر بھی اشتہاد ہو رہا تھا اور اپنے رائے کے مطابق بھی فتوے دیے جا رہے تھے اور بالخصوص مکہ کے اندر ایک صورتحال یہ بھی پیدا ہو گئے کہ وہاں جالی حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں بنانے والے افراد بھی موجود تھے لہذا ان کے پاس یہ تشخیص کی صلاحیت بھی موجود نہیں تھی کہ کون سی حدیث وہ ہے جس کو ہم صحیح حدیث کہیں اور کون سی جالی حدیث ہیں جبکہ جو مدینہ کے اندر افراد تھے اگر کہیں پر انہیں مسئلہ پیش آتا کہ یہ حدیث جالی ہے یا جھوٹی ہے اور بالخصوص وہ تشیعہ سے تعلق رکھتے تو فوراں امام کی خیدم نے آگا سوال کرتے کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ حدیث کے آپ ہی کے جس سے ہے یا یہ کوئی جھوٹی اور جالی حدیث ہے جو آپ کی جس سے منصوب کی گئی ہے تو امام بیان فرما دیتے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا جھوٹی حدیث ہے جس طریقہ سے یونی سے اپنے عبد الرحمن کی مثال بھی پیش کی پھر آمازی بات تھوڑے سے مختلف انداز سے اب شروع ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو اس زمانے کے دوسرے فقہات تھے اور دوسرے آئیم حدیث تھے جس کو اہل سنت نے مانا ہے وہ کس طریقے کا نظریہ رکھتے تھے افقار رکھتے تھے جس میں حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں کل آپ کی خدمت میں عرائز بیان کیے گئے اور آج جناب امام مالک کے حوالے سے باتیں بیان کی جائیں گی لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بات کی وضاحت جو الحمدللہ یا طلاب کا مجمع اس لئے سب جانتے ہیں لیکن عوام الناسہ کی بات پہنچانے کے لئے کہ آج بھی جب اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کے پیروکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف حضرت امام ابو حنیفہ کے مسائل اور ان کے شاگردوں کے جو لکھے ہوئے فتاوہ اور مسائل ہیں فقط اس پر عمل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ فقہ حنفی کے ماننے والے ہو تو بعض مسائل کے اندر وہ فقہ مالکی کے پیروکار بن جائیں بعض مسائل کے اندر فقہ شافعی کے پیروکار بن جائیں یا ہمبلی کے پیروکار بن جائیں نہیں وہ سخت ترین پیروکار ہوتے ہیں فقہ حنفی کے اور اسی طریقے سے آپ دوسری فقہ اٹھا لیجئے جو فقہ شافعی کو ماند رہا ہے وہ فقہ حنفی کو نہیں ماند تبل کو رکھ کر دیتا ہے کہ انہیں فقہ حنفی غلط ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بہت واضح ہے ایک وجہ تو کل کے گفتو کے اندر بیان ہو گئے اور آج اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی مذہمت کی ہے خود دوسرے فقہ کے اساسزار ان کے شاگردوں نے اس میں تشیع کی بات نہیں ہو رہی خود امام ابو حنیفہ کی مثلا مذہمت کی ہے امام مالک نے خود امام ابو حنیفہ کی مذہمت کی ہے حضرت احمد ابن حنبل نے اور صوفیان سوری نے اور اس طریقے سے ان کے زمانے کے جو دوسرے محدثی نے حاکم نیشہ پوری نے خطیب بغدادی نے انہوں نے مذہمت کی ہے تو جو ان کے پرکار ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے اور جو ابو حنیفہ کے باروکار ہے وہ ان کو نہیں مانتے تو یہ بہت سخت پابان ہوتے ہیں اپنے فقہ کے پھر وہ دوسری فقہ کے جو مسائل ہیں اس کو شامل نہیں کرتے اپنی فقہ کے اندر یعنی ہماری طرح نہیں ہے کہ مثلا ہم نے آیت اللہ خوئی یا امام خمینی کی تقلیش شروع کی ان کے انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کی گرچہ کہ فتاوہ کے اندر اختلاف ہوگا فتاوہ کے اندر اختلاف ہوگا لیکن اس کے بعد ہمیں ایک کے بعد دوسری مشہد کی تقلیش کرتے ہیں چاہے فتاوہ کے اندر اختلاف ہیں چونکہ ان سب کی بنیاد اور قوائد اور اصول سب کے ایک ہی ہے اس کے بعد کسی نے اپنے علم اور اپنے اشتہاد کی بنیاد پر ایک فتوہ دیا اور کسی نے اپنے علم اور اشتہاد کی بنیاد پر دوسرا فتوہ دیا تو ہم جو دوسرے مراجعین ہیں ان کو بھی خبول کرتے ہیں حتی یہ کہ اگر ہم کسی ایک مشتہد کے پاروکار ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ دوسرا مشتہد نعوذوب اللہ قابل مضمت ہے لائق توہین ہے یا حتی جیسے دوسرے مقاتب فکر کے اندر ہو رہا ہے سنت کے مقاتب فکر کے اندر کہ وہ حتی کافر ہے ہم کبھی ہے جملے استعمال نہیں کرتے کسی دوسرے مشتہد کے بارے میں وہ بھی قابل اعترام ہیں وہ بھی لائق تحسین ہیں اور ہم جس مشتہد کے تقلید کرتے ہیں وہ بھی قابل اعترام ہیں تو ہمارے ہیں تمام ہی مراجین اور مشتہدین کو اعترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ اہل سنت کے مقاتب کے اندر جو جس فکر ماننے والا ہے فقط اسی کو اعترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور باقی کو مضمت اور توہین کی نگاہ سے دیکھتا ہے حضرت امام مالک ابن انس کے بارے میں گفتو کرنے سے قبل اس بات کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے کہ آج اہل سنت کس طریقے سے پیروکار ہیں اپنی فکر کے امام کے ایک نقشہ آپ کی خدم نرس کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں جہاں فقہ حنفی کے پیروکار ہیں وہاں صرف فقہ حنفی کے پیروکار ہیں وہ کسی فقہ کو نہیں مانتے اور جہاں فقہ شافیہ مالکی کے پیروکار ہیں اس سے اسی فقہ کو مانتے کسی دوسرے فقہ کو نہیں مانتے یہ نقشہ اگر آپ یہ منانا چاہیں تو اپنی کوپیوں پر بنا سکتے ہیں ایشیا کو اگر ہم دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی افریقہ کا برعظم اور یہاں پر ملیشیا اور انڈونیشیا کی کچھ جزیریں نقشہ میں بظاہر یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان کہاں پر ہے اور چائنہ کہاں پر ہے اور ہندوستان کہاں پر ہے کیونکہ الحمدللہ بزرگان ہیں یہاں پر سب جانتے ہیں کہ کس جگہ پر کون سا ملک موجود ہے جو فقہ حنفی کے پیروکار ہیں اور ماننے والے ہیں وہ پاکستان کرگستان کازکستان افغانستان ترکمانستان ان علاقوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں یہ سب ہیں فقہ حنفی کے ماننے والے تو یہاں نقشے کے اندر ہم نے ایک اہم ملک کو چھوڑ دیا موسیقی موسیقی افریقہ کا کچھ حصہ باہر بھی نکل گیا ہے اس بورڈ وائٹ بورڈ میں گنجائش نہیں اور ہم نے پہلے ہی طرح بڑا نقشہ بنا دیا ہے کہ پورا نقشہ اس کے اندر نہیں آ پائے گا تو فقہ حنفی کے جو پیروکار ہیں وہ پاکستان اور اس کے اطراف کے ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں فقہ حنبلی کے جو پیروکار ہیں وہ صرف سعودی عرب کے اندر پائے جاتے ہیں بلکہ یہ بھی نام کے فقہ حنفی کے پیروکار ہیں ورنہ حقیقت میں تو ان کی جو فق ہے وہ شیخ محمد بن عبدالوہب کی فق ہے جس کے وہ پیروکار ہیں لیکن شیخ محمد بن عبدالوہب یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی جو نظریات ہیں اور ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کی جو نظریات ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں لہٰذا انہیں فقہ حنبلی کے پیروکار بھی کہا جا سکتا ہے ملیشیا اور انڈونیشیا کے حصے کے اندر جو پیروکار ہیں وہ فقہ شافعی کے لوگ ہیں اور شمالی افریقہ نورٹ افریقہ کی جتنے ممالک ہیں اس میں نائجر بھی ہے اور چارٹ بھی ہے اور الجیریا بھی ہے کئی سارے ممالک ہیں سب کی سب پیروکار ہیں فقہ مالکی کے یہ تین فقہ آپ کی خدمت نے ارس کر دی اس کے علاوہ بھی کچھ مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر بعض جگہ پر مثلا یہاں پر بھی شافعی فقہ مانی جاتی ہے گرچہ پورے اسلامی ممالک نہیں اس کا ایک حصہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں مثلا سومالیہ اور ایتھوپیہ کے حصہ وہاں فقہ شافعی کے پیروکار ہیں اسی طریقہ سے یمن کے علاقے میں فقہ شافعی کے پیروکار ہیں تو یہ اتنے سخت ہے اپنی فقہ پر عمل کرنے میں کہ یہ ایسا نہیں کہ جو فقہ ہمبلی کی پیروکار ہیں وہ فقہ ہنفی پر پھر عمل کرنے بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہوتا وہ فقہ ہنبلی پر ہی عمل کریں گے اور اسی طریقے سے جو ہنفی ہیں وہ فقہ ہنبلی پر عمل نہیں کرتے وہ صرف فقہ ہنفی کو ہی مانیں گے یہ موجودہ جو دنیا ہے اس کا نقشہ ہے کہ موجودہ دنیا میں کہاں کہاں کس فقہ ماننے والے لوگ موجود ہیں اور چاروں فقے افراد آج بھی اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں بلکہ آج جو مسلمان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ انہی چار فقے ماننے والے ہیں جس زمانے میں فقہ ایجاد ہوئی تھی اس زمانے میں تو کئی سارے اور بھی فقہ ایجاد کرنے والے لوگ تھے مثلاً صوفیان سوری اس کا بھی ایک مذہب تھا صوفیان ابن اونین الکوفی اس کا بھی ایک مذہب تھا لیکن چونکہ اس کے پیروکار نہیں بنے اس کے ماننے والے نہیں پیدا ہوئے اس لئے اس کا مذہب آئیسیہ سے ڈھک گیا چھپ گیا اور اس کے ماننے والے نہیں بنے اسلم کہتے ہیں کہ صرف یہ چار امام تھے ورنہ جس زمانے میں یہ امام بنے ہیں وہ زمانے میں چار نہیں چار سو امام موجود تھے لیکن چونکہ معروف یہ ہوئے اسلم کہتے ہیں کہ چار امام ان چاروں میں سے جس کی بھی آپ اطاعت کر لیں اہلہ السنت یہ کہتے ہیں کہ جس کی بھی اطاعت کر لیں وہ کافی ہوگا اس لیے اس مسئلے کو جو بیان ہو رہا ہے توجہ کے ساتھ اور سنجیدی کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے کہ خود اہل السنت علماء نے ایک دوسرے کی کس طریقے سے مذہبت کی ہے اور وہ سننے اور دیکھنے کے قابل ہے ایک اور نقشہ تاکہ بات واضح ہو جائے بیان کریں کہ جو چار یہ آئمہ ہیں ان سب کی ولادت اور وفات ہوئی ہے اس پیریڈ کے اندر جس میں چھٹے امام ساتے امام آٹھویں امام نوے امام اور دسویں امام نے زندگی گزاری ہے ان تمام پاکیوں پاکیزہ آئمہ کے اسمہ مبارک پر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالم سن اسی حجری میں سب سے پہلے علی سنت کے امام جو آج امام معروف ہیں جناب ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی اور پھر ان کی وفات ہوئی ہے سن ایک سو پچاس عجری میں ان کے بعد جس امام کی ولادت ہوئی وہ ہے امام مالک ابن انس ان کی ولادت ہوئی نائنٹی تھری حجری کے اندر اور غالباً انہوں نے ہی سب سے زیادہ عمر پائی ایٹی سکھ شیئرز تک یہ زندہ رہے ون سیونٹی نائن حجری میں جا کر ان کی وفات ہوئی پھر ولادت ہوئی ہے امام شافعی کی اور وہ ٹھیک اسی سن میں ہوئی ہے کہ جس سن میں ابو حنیفہ زنیا سے رخصت ہوئے تو ایک گیا تو اس کے بعد دوسرا امام حاضر تھا اور آ گیا امام شافعی کی سن ایک سو پچاس حجری میں ولادت ہوئی اور ان کی وفات ہوئی سن دوسو چار حجری میں امام شافعی نے سب سے کم زندگی پائی امام مالک سب سے زیادہ زندگی پانے والے ان چاروں میں سے اور امام شافعی سب سے کم عمر پانے والے ففٹی فور سیئرز کی انہوں نے زندگی پائی اور پھر سب سے آخر میں ولادت ہے آخری امام اہل سنت حضرت امام احمد ابن حنبل کی جو ولادت ہوئی ہے ون سکسٹی فور حجری کے اندر اور وفات ہوئی ہے ان کی ٹو فورٹی ون حجری میں امام احمد ابن حنبل کی یہ زمانہ وہ ہے چھٹے امام اس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ساتھ امام کی امامت کا پھر دو شروع ہوا آٹھے امام نوے امام دسوے امام کی زندگی تک حیات تک ان چاروں امام کی زندگی گزر گئی تو یہ دور وہ ہے جو ویسے بھی مدینہ میں کئی فقہہ اور آئیمہ کے عروض کا دور ہے کئی آئیمہ اور فقہہ اس دور کے اندر پیدا ہوئے صرف اس کے بعد مشہور یہ چار افراد ہوئے ان چار افراد کی فق بعد میں جا کر مشہور ہو گئی اور مشہور ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے ان کی فق کو رائش کرنے کی کوشش کی اب ہم بات شروع کریں گے حضرت امام مالک کے بارے میں جن کا پورا نام مالک ابن انس جو افراد لکھنا چاہے ان کے لئے ابھی بورڈ ہم نہیں مٹا رہے بعد میں جب گفتو شروع کریں گے تو ہیڈنگ یہاں پر آئے گی امام مالک ابن انس کے بارے میں اور ان کی جو سب سے بہترین کتاب جو آج بھی موجود ہے جس کتاب کا نام ہے موتا جس کو کہا جاتا ہے موتا اورفی زبان میں کہتے ہیں موتا امام مالک اصل لفظ ہے موتا امام موتا امام المالک موتا امام مالک موتا کہنے کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ خود امام مالک یہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں رہنے کے بعد اچھا مدینے میں امام مالک کی ولادت ہوئی ہے امام ابو حنیفہ کی ولادت کہاں ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اراق کوفے میں وہ کوفے میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ امام مالک پیدا ہوئے مدینے میں مدینہ جو علمی مرکز ہے جہاں بہت سارے محدسین اصحاب تابعین موجود ہیں اس مرکز کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے خود بھی ذہین تھے اور جب علمی محول کے اندر انسان کی ولادت ہوگی فرض کیجئے کہ نجف میں امہ مقدس کے اندر کسی کی ولادت ہو تو چاہے اس کا شعبہ یہ نہ بھی ہو کہ علم دین حاصل کرے اور پھر عالم بنے لیکن پھر بھی کئی ساری معلومات اس کو مل جاتی ہے تو جس کا شعبہ ہی علم دین حاصل کرنا ہو تو پھر اس سے کتنی معلومات ہوگی امام مالک نے آنکھ کھولی ہے مدینہ کے اندر اور آنکھیں بند بھی کی ہیں مدینہ کے اندر مدینہ ہی کے اندر ان کی قبر موجود ہے جنت البقی کے قبرستان میں جناب ابراہیم ابن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطار کے پاس انہوں نے کتاب تیار کی جو احادیث کی کتاب تھی جس کے اندر فقہ کی احادیث اس کتاب کے اندر موجود تھی فقہ کی احادیث سے مراد یہ ہے کہ نماز روزہ حض زکاة عمر بالمعروف جہاد ان مسائل کے متعلق انہوں نے احادیث کو جوا کیا اور یہ کتاب وہ ہے جو ساہی ستہ سے پہلے لکھی گئی ہے ساہی ستہ ابھی اس کے کوئی وجود نہیں ہے ساہی ستہ کے جو یعنی امام بخاری ہے اور امام مسلم ہے وہ تو شاگرد ہیں احمد ابن حنبل کے احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری اور امام مسلم امام ابو حاتم رازی اور کئی سارے محدث ہیں شاگرد ہیں احمد ابن حنبل کے تو احمد ابن حنبل کی تو ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے مہتا ہے لکھی جا چکی ہے لہٰذا سب سے پہلے کتاب یہ سمجھ جاتی ہے اللہ سنت کی جو آج بھی موجود ہے جو فقی حواب کے متعلق لکھی گئی وہ موت تھا اگر جب کتاب لکھی تو کتاب لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ستر بڑے بڑے علماء جو مدینہ کے موجود تھے ان کے سامنے پیش کی کہ آپ ان احادیث کو چیک کیجئے کیا یہ احادیث درست ہیں صحیح ہیں اور آپ کا ایسپیر اعتماد کرتے یا نہیں کرتے تو ستر بڑے بڑے علماء نے جو مدینہ کے علماء تھے انہوں نے گوائی دی کہ یہ کتاب بلکل درست ہے اتفاق ہے ہمارے ان حادیث پر یقین ہے ہمارے ان حادیث پر کہ یہ حادیث بلکل ٹھیک اور درست ہے تو اتفاق ہونے کے وجہ سے علماء کے اتفاق کے وجہ سے لفظ نکلا موتا وہ کتاب جس پر متفق ہیں علماء جس پر متفق ہیں علماء اس کتاب کو موتا کہا جاتا ہے لہٰذا اس کتاب کو موتا امام مالک آگیا اور تقریباً اس کتاب کے اندر سترہ سو سے زرہ اوپر عادیث روایتیں موجود ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس کتاب کے اندر جو عادیث موجود ہیں جو صحیح ترین کتاب قرار دی جا رہی ہے اس میں کئی ساری روایتیں وہ ہیں فورٹی پرسنٹ روایتیں اس کی وہ ہیں کہ جس میں سلسلہ راویین ذکر ہی نہیں ہوا ڈائریکٹ امام مالک نے یہ لکھا ہے کہ قالا رسول اللہ قالا نبی کہ نبی نے فرمایا رسول نے فرمایا کہ ان راویوں کی توسط سے انہیں یہ روایت ملی ہے وہ راویوں کا نام ہی ذکر نہیں ہے کہ وہ راوی کیسے تھے سچے راوی تھے جھوٹے راوی تھے مسلمان تھے غیر مسلم تھے عادل تھے غیر عادل تھے سقہ تھے سنی تھے شیعہ تھے نہیں مالو نا بھی موجود نہیں ہے ان کا تو ایسی تقریباً چالیس فیصد اس کتاب کے اندر حدیث موجود ہے جس سے ہم کہتے ہیں اسطلعہ زبان میں مرسلہ حدیث مرسلہ ایک حدیث کے قسم میں اور ایک حدیث کے قسم میں صحیحہ مرسلہ اسے کہا جاتا ہے جو بغیر سنت کے ہو اور صحیح حدیث اسے کہتے ہیں کہ جو سنت کے ساتھ ہو جس میں راویوں کے نام اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً تیس فیصد اس کتاب کا حصہ وہ ہے کہ جو حدیثوں پر بھی مجتمع نہیں ہیں بلکہ اس حصے کے اندر امام مالک نے اپنے فتوے لکھے ہیں میرا نظریہ میری رائے میرا اشتحاد میرا فتوہ یہ ہے کہ اس کے مطابق اس مسئلے میں ایسا عمل کیا جائے تو حدیث اس کتاب کے اندر صرف احادیث نہیں ہیں سترہ سو میں سے کچھ چیزیں کچھ جملے وہ ہیں جو خود امام مالک کے فتوہ ہیں جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے سائے ستہ سے پہلے لکھی جانے والی کتاب اور جسے اس زمانے کے علماء نے صحیح ترین کتاب قرار دیا اور اب توجہ کی بات یہ ہے کہ وہ مدینہ جس میں امام مالک رہ رہے ہیں اور انہوں نے اسی مدینہ میں کتاب لکھی اور بڑے بڑے بزرگان سے اس کی تصحیح کروائی اور سب نے تعاید کی کہ ہمارا اس کتاب پر اتفاق ہے اسی مدینہ کے اندر چھتے امام امام جہابر سادق علیہ السلام بھی موجود تھے جو سب سے بڑے استاد ہیں مدینہ کے اندر سب سے بڑے فقی سب سے بڑے عالب ہیں کیا ان کے پاس گئی ہے اور ان سے تصحیح کروائی کہ کیا واقعا اس کتاب کے در جو حدیث موجود ہیں وہ صحیح نہیں ہے تصحیح کروانا تو دور کی بات اس کتاب کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جتنی حدیث آئی ہیں اس میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں کہا ہو امام مالک نے کہ میں نے یہ حدیث جعورِ صادق سے سنی میں نے یہ حدیث جعورِ صادق سے سنی یعنی روایت دوسرے سے تو حاصل کی انہوں نے لیکن جو روایتوں کا اصلی منبع تھا اس جگہ سے انہوں نے کوئی حدیث حاصل نہیں کی اور کیوں حاصل نہیں کی اس کی وجہ آپ آپ کے قدم نقص کرتے ہیں یہ بات جو دو بیان ہو رہی ہے تین کتابوں کے اندر موجود ہے جس میں سے دو کتابیں تو تقریباً مجھے یقین ہے کہ شاملہ کے سوفیر کے اندر آپ کو مل جائے گی ایک عبو الحجاج المزین کتاب لکھی تہذیب الکمال کے نام سے یہ کتاب ممکن ہے کہ شاملہ کے سوفیر میں موجود نہ ہو البتہ جو دو باقی کتابیں بیان کی جا رہی ہے علامہ زہابی نے سیر اعلا من نبلہ اور ابن حجر اسکلانی نے تہذیب التہذیب میں یہ بات نقل کی ہے پوری بات جو روایت کا آغاز ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے فقط سننا کافی ہوگا کہ روایت کا آغاز یہ ہو رہا ہے کہ مسعب مسعب نے مسعب نے روایت کی عبداللہ زبیری سے اور عبداللہ زبیری یہ کہتے ہیں کہ سمع تود درہ وردی میں نے سنا درہ وردی سے درہ وردی اس زمانے کے عالم دین اور ایک بڑا کردار ہے ان کا مالک ابن انس کی زندگی کے اندر بھی درہ وردی یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ اب لکھ دیتے ہیں لم یروی لم یروی مالک انجافر حتی ظہر امر بن العباس کہتے ہیں درہ وردی کہ امام مالک نے کوئی ایک روایت بھی نقل نہیں کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے حتی وحر امر بن العباس یہاں تک کہ بنی عباس کی حکومت ظاہر ہو گئی یعنی بنی عباس کی حکومت اس لحظ کے آنے سے پہلے پہلے تک بنی عمیہ کے زمانے میں وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں کوئی روایت کا آغاز اس طریقے سے نہ کروں کہ میں نے یہ روایت سنی ہے امام جعفر صادق سے اگر وہ یہ لفظ سمال کر دیتے کہ امام جعفر صادق سے میں نے روایت سنی ہے تو ان کی جان کے لئے مشکل پیدا ہو جاتی ہے ان کے گھر والوں کے لئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو بنی عمیہ کے زمانے میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جعفر سادی سے میں نے سنا کہتے اس ویعہ سے انہوں نے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے یہاں تک کہ بنی عباس کی حکومت آئی اور بنی عباس کے زمانے میں مثلا انہوں نے شاید امام جعفر سادی سے حدیث نقل کی لیکن ان کے زمانے سے پہلے پہلے تک کوئی حدیث نقل نہیں کی اور گویا یہ خود جملہ یہ بتا رہا ہے کہ چاہے اہل سنت تقیعہ کے کتنے ہی مخالف ہو لیکن ان کے امام اس زمانے میں بھی تقیعہ کر رہے تھے اور ان کا نام کہیں پر استعمال نہیں کر رہے تھے چھٹے امام کے درس میں امام مالک رہا کرتے تھے اور درس حاصل کیا انہوں نے بلکہ ایسا جملہ امام مالک نے چھٹے امام کے بارے میں شاہ فرمایا ہے شاید جب ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وہ جملہ ہماری زمانوں پر شاید جاری نہ ہو سکے وہ جملہ امام مالک نے چھٹے امام کے بارے میں شاہ فرمایا اور وہ جملہ بھی شاہ ملہ کے سوفیر کے اندر آپ کو مل جائے گا اصن المطالب کتاب کا نام زکریہ انساری نے ایک کتاب لکھی اور اسی طریقے سے تہذیب التہذیب کے اندر بھی یا ممکن ہے کہ میں حوالے کے اندر تو ذرا سا اشتبا کرو ممکن ہے کہ یہ حوالہ اوپر والی حدیث کا ہو لیکن جو حدیث کا جملہ بیان کیا جائے گا عربی میں اس کو آپ شاملہ کے سوفیر میں جب سرس کریں گے تو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کونسی کتاب میں جملہ موجود ہے اس حوالے کے بارے میں مجھے سو فیصد یقین نہیں کہ اسی کا حوالہ ہے لیکن البتہ جو جملہ عرض کیا جا رہا ہے اس جملے کو آپ آسانی سے سرس کر سکتے ہیں جملہ یہ امام مالی کے کہتے ہیں مار ات اینن ولا سمعت اونن ولا خطر علا قلب بشر اغضل من جعفر ابن محمد صادق علیہ السلاة والسلام علم و عبادت و وراء امام مالی کے فرما رہے ہیں آپ تو یہ جملہ سننے کے بعد اش اش کریں گے کیونکہ عربی زمان سے واقف ہیں ترجمے میں بزائیسی بات ہیں وہ مٹھاز اور شیرینی پیدا شاید نہ ہو پائے اور یقینا نہیں ہو پائے گی جو امام مالک نے فضیلت امام جعفر صادق میں جملہ اشاہ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے ایسے انسان کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ایسے انسان کے متعلق نہیں سنا اور کسی دل میں ایسے انسان کے تصور اور خیال نہیں آیا کہ جو انسان افضل ہو جعفر ابن محمد صادق علیہ السلاة والسلام سے کس بات میں افضل ہو علم میں افضل ہو عبادت میں افضل ہو یا تقویٰ پریزگاری کے اندر افضل ہو ایسا کوئی انسان کوئی دل کوئی آنکھ کوئی کان نہیں سن سکتی اور نہیں سو سکتی کہ تو جعفر صادق سے زیادہ عالم متقی پریزگار اور عابد و ظاہر ہو امام مالک جب یہ جملہ امام جعفر صادق کے بارے میں شاہ فرما رہے ہیں تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ جب وہ کتاب لکھیں تو کتنی زیادہ حدیثیں ہیں جب وہ علم کے بارے میں سب سے پہلے تذکرہ کر رہے ہیں کتنی زیادہ حدیثیں ہیں در علم سے حاصل کرتے اور اپنے کتابوں کے اندر ان آدیس کو جگہ دیتے اور جب موتہ امام مالک لکھی جا چکی ایک اور بات بھی امام مالک سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں جاتا چھڑے امام کی خدمت میں ہمارے چھڑے امام انہاں وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی خدمت میں جب بھی میں جاتا تو ہمیشہ چھڑے امام مسکراتے تھے بہت زیادہ کسیر کسیر الزہد کا لفظ غالباً استعمال ہوا ہے کسیر التبسم بہت زیادہ مسکرائے کرتے تھے اور جب وہ رسول اکرم کا نام سنتے تو ان کی حالت بدل جاتی ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا متغیر ہو جاتا اور جب وہ کوئی رسول اکرم کی حدیث نقل کرتے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں باہت تحارت ہو کر یہ حدیث نقل کر رہا ہوں تحارت کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں بعض اوقات تو انسان قرآن مجید کے آیتوں میں بھی تحارت حاصل نہیں کرتا قرآن مجید کے آیتیں نہیں حدیثیں رسول میں جب بیان کرتے تھے تو تحارت کے ساتھ بیان کرتے تھے اور پھر یہی سنت اور سیرت امام مالک نے بھی اپنائی اور امام مالک خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی حدیث بیان نہیں کی مگر یہ کہ اس سے پہلے میں نے تحارت حاصل کی یہ جو کتابِ مہتا امام مالک لکھی گئی جس میں کوئی بھی حدیث اہلِ بیس سے بیان نہیں ہوئی تھی اہلِ بیس سے منخول نہیں تھی اس کتاب کو بہت زیادہ پسند کیا منصورِ دوانقی نے اور باقیدہ کہلوایا امام مالک سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو منتشر کریں باقی تمام شہروں کے اندر اور پوری اسلامی دنیا کے اندر اس کو منتشر کریں امام مالک نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور منصورِ دوانقی کو کہا کہ نہیں کیوں جو دوسرے ممالک اندر فقہہ موجود ہیں علماء موجود ہیں ان کو وہاں پر فتوے دینے دو اور وہ جو فقی وہاں پر موجود ہیں وہاں کے عوام انہی فقہہ سے رابطہ کریں اور فتوہ حاصل کریں میری کتاب کو پوری اسلامی دنیا میں منتشر نہ کرو اور منصورِ دوانقی کو حیرت ہوئی اس بات کو سنکا کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی کتاب کو منتشر کیا جائے لیکن اتنا پسند کیا منصورِ دوانقی نے اس کتاب کو کہ جس میں حدیثیں بھی موجود ہیں دین کا نام اسلام کا نام بھی موجود ہے اور اہلِ بیت کا تذکرہ بھی نہیں ہے کیا بہترین کتاب ہے تو پھر اپنی اولاد کو جو ان کے بیٹے پیدا ہوئے مثلا مہدی عباسی اور اس کے بعد ان کے پوتے حادی اور حارون اور رشید اور اس کے بعد ان کے پر پوتے معمون اور امین باقیدہ تاقید کی منصورِ دوانقی نے کہ تمہیں چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھو اور نہ سکھ یہ کہ پڑھو بلکہ جاؤ امام مالک کے پاس اور امام مالک سے کہو کہ وہ کتاب ہمیں بطور خاص خود پڑھائے اور درز دے اس کتاب سے ہمیں تو اس کتاب کو پسند کیا اور منتشر کیا منصورِ دوانقی اور بعد کے آنے والے حکمرانوں نے اور اس کے پسند دیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی بھی حدیث ایسی نہیں تھی کہ جو اہلِ بیت سے منقول ہو وقت ہمارا کافی گدر چکا ہے یہی پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ